بات کرتے ہیں ڈالر کی تو ڈالر سے لڑتے لڑتے روپیہ لڑ کھڑا کر گر پڑا سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ڈالر نے پاکستان میں ریکارڈ بنا دیا کیپ ہٹتے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا امریکی کرنسی کی لگانت کیپ ہٹنے کے بعد مارکٹ فورسز کے ہاتھوں آت ہوئی ڈالر نے ملکی تاریخ کی لمبی چھلان مارکر سارے ریکارڈز پاش پاش کر دیئے ہیں اپریل کے بیچ میں جب ہماری حکومت کو چینج کیا گیا تو اس بنا پہ گیا گیا کہ مہنگائی کافی ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کے جو عام آدمی وہ پس رہا ہے اس کے بعد ان نو مہینوں میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی جو ہم بارہ فیصد پہ چھوڑ گیا تھے وہ آپ اس وقت جو ہے پچیس فیصد تو ہے ہی ہے اور اب یہ چالیس فیصد ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے چالیس مہینوں کے بیچ میں جو کرزہ ہے وہ تقریباً انیس ٹریلین بڑھائے ابھی انہوں نے ان نو مہینوں میں دس ٹریلین بڑھا دی اور ایک ہی دن میں تین اشارہ دو پہنچ ٹریلین بڑھ گیا یہ مارکٹ کو چلنے دیتے یہ مارکٹ کو سٹیبلائز خود ہی ہونے دیتے مگر انہوں نے ایک آٹیفیشل پروسیس کرا آٹیفیشل کنٹرول کرا اس سے جو ہے اور کوئی کانفیڈنس ختم ہو گیا اس مارکٹ میں اس آگڑا رائے تھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ آکے ڈالر کو دو سو روپے سے نیچے کریں گے دوبارہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئیم اپ سے جو ہے ری نگوشیئٹ کروں گا اور ریٹنگ ایجنسی کو میں اپنی زبان میں سمجھاؤں گا یہ جو پولیسی تھی گورنمنٹ کی کہ روپیاں کو روک کے رکھنا یہ ایک بڑی ڈیزاسٹرس پولیسی تھی نو مہینے میں شباز شریف کی حکومت میں بہتر روپے ڈالر کی قیمت بڑی ہے اور جب عمران خان صاحب کے پونے شار سال میں چمون روپے بڑی تھی اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں اس گورنمنٹ کی کافی ساری بڑی بیوکوفو والی پولیسیز تھی جس کے وجہ سے کافی نقصان ہوگا یہ صرف ایکشینج ریٹ نہیں گھرا آج پاکستان کا مشکلات کا جو ہے پہاڑ پاکستانی قوم پہ آنے والا ہے انفلیشن کا طفان بدتمیزی ہے یہ اپنے حروج پہ جائے گا پجتر سال میں اتنی انفلیشن ہے اور پیڈکشن یہ ہے چونکہ اپن مارکٹ میں ریٹ اس سے زیادہ تھا کہ اگلے چاند دنوں میں یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ چڑے گا روپے کی قدر اور بھی کم ہوگی ایک کیلکولیشن سامنے آئی ہے کہ جو ابھی آج عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں پہلی تاریخ کو پچاس روپے پیٹرول کی قیمت اور پینترس روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوگا گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ تو عجیب و غریب خبر ہے کہ جی جولائی دو ہزار بائیس میں سے آپ کے بل بڑھائے جائیں گے تو آپ کے پاس جب یہ بل آئے گا تو اس میں جو اضافی قیمت ہے وہ صرف اور چوہتر فیصد اضافے کی بات ہو رہی ہے کچھ چھوٹے موٹے اضافے کی بات ہو رہی ہے جو چیز باہر سے آتی ہے اس کی قیمت سیدھا بارہ فیصد سے اس کا اضافہ ہو جائے گا اس وقت جو حالات ہیں وہ آئی ایم ایف نے ان کو بالکل زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں کے بیچ پہ یہ قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمت بڑھیں گی گیس کی قیمت بڑھیں گی ٹیکسز بڑھیں گے اور فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 35-36 پرسن سے زیادہ بڑھ چلی ہے اور فوڈ انفلیشن جو ہے ہمارے عوام پر سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو اس ساری ایکنومک میس مینجمنٹ کے بعد جو مہنگائی ہوگی ڈیزل اور پیٹرل کی پریسز چڑھیں گی کون جواب دے گا پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ پسرا ہے اور اس وقت صرف ایک ہی چیز اس کی زبان پہ ہے کہ عمران خان کب واپس آئے گا ملک میں بوران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے ایک چلتے بے جمہوری عمل کو ایک ریجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے یہ بڑا مشکل وقت ہے اور بڑا افسوس کا وقت ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسا ہو ہماری بڑی سٹیبلائز تھی کرنسی اگر آپ دیکھیں اپریل میں ہنڈرڈ ان ایٹی ٹو تھی ہنڈرڈ ان ایٹی ٹو سے آج جو ہے ٹو فیفٹی فائف پائنٹ سکس تو یہ کوئی ایٹی روپیز گری ہے اے کوئی نو مینے میں کبھی اتنی زیادہ روپیہ کا ویلیو نہیں گرا ہے اور اس کے وجہ سے انفلیشن ایک نائی درجے پر پہنچ جائے گی اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے انفلیشن کا ایفیکٹ وہ غریب عوام پر ہوتا ہے اس موقع پہ چند سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ اس آگدار سے کون پوچھے گا کہ آج ڈالر دو سو کے نیچے جائے گا یا نہیں کہ ساری سٹریٹیجی کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پچھلے چھے مہینے نہیں ہوا تو اس چھے مہینے میں جو نقصان ہے اس کے لئے اکاؤنٹبل کون ہے پی ایم ایل این نے آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے کے بعد مفتا اسماعیل کو فائر کیوں کیا جو ایل سیز کا کرائسس بنائے کیونکہ ملک میں ڈالر ہیں ہی نہیں تقریباً تین ارب روپے کے ریزرف رہ گئے ہیں اس ایل سیز کے کرائسس کا کون ذمہ دار ہے جو ریمیٹنسز مہینے کی تین ارب ڈالر آتے تھے وہ ابھی دو ارب ڈالر آ رہے ہیں اور ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے ڈالر کو آٹیفیشلی لو رکھا اس کا ذمہ دار کون ہے جو ایکسپورٹس کم ہوئی ہے اور بزنس کانفیڈنس پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی لو نہیں ہوئی اور اس کو سال ابھی لگیں گے بنانے میں اس کا ذمہ دار کون ہے معاشی جو ہم پہ بوجھ لالا جا رہا ہے جو ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیا مطالبے ہونے ہیں اور ان سے قومی سلامتی کو کیا خطرہ آنے والا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے میں میں ایک دو اب پھر پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے اس کا ایک چیز ثابت ہو گئی پی ایم ایل این کی یہ ایکسپورٹس ٹیم کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی یہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ایک ہی حال ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں ابھی جائیں صاف اور شفاف الیکشن میں جائیں اور جیسے عمران خان کی حکومت نے تین سال سببھالا تھا دوبارہ آکے اس بلکل بگڑے ہوئے پاکستان کو ایک بار پھر نیا پاکستان بنائیں